ناظرین بڑی بریکنگ نیوز اس وقت یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایراک اور جورڈن کی طرف فلائرز کینسل ہونا شروع ہو گئی ہیں ائر سپیس خالی ہونا شروع ہو گئی ہے یہ سب سے بڑا انڈیکیشن ہے ایران کے حملے کے حوالے سے ان پورے دس مہینوں کی جنگ کے اندر اور خاص کر یہ جب پچھلے دس بارہ دن ہے جس میں تہران کی طرف فلائرز کینسل ہو رہی ہیں تل عبیب کی طرف ہو رہی ہیں بیروت کے طرف ہو رہی ہیں تو ایراک اور جورڈن تو کبھی انڈر ڈسکشن ہی نہیں رہا اور ان کی طرف تو کوئی فلائرز کینسل نہیں ہو رہی تھی ان کی طرف تو فلائرز ایسے روٹین میں چل رہی ہیں جیسے باقی دنیا کی طرف یعنی سعودی عرب یو ای قطر بارین تو روٹین میں ان کے تو معاملات چل رہے ہیں لیکن اب سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایراک اور جورڈن کی طرف فلائرز کینسل ہونا شروع ہو گئی ہیں تو یہی وہ ائر سپیس ہے جہاں سے ایران نے حملہ کرنا ہے تو یہ ایک بڑا انڈیکیشن سامنے آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اسرائیل کے اندر اس وقت خوف کی فضاج ہے وہ عروض کے پر ہے اور سب سے بڑی انٹیلیجنس وہ بتا رہے ہیں کہ کنفرم انٹیلیجنس ان کو ملی ہے کہ لیبنان حزباللہ اس وقت جنگ جو اندر اسرائیل کے داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں یہ اسرائیلی میڈیا کے ثبوت بھی آپ کے ساتھ رکھیں گے وہ بتا رہے ہیں کہ کنفرم انٹیلیجنس ریپورٹ ان تک پہنچی ہے اور اس وقت یعنی کھلبلی مچی ہوئی ہے اس میں اب یہ والی ریپورٹ سامنے آنا تمام میڈیا اس کو شیئر کر رہا ہے کہ یہ بالکل کنفرم ہے کہ جو پوزیشن لی جا چکی ہے اور وہ ان کی تیاری مکمل ہے کسی بھی وقت لیبنان سے حزباللہ کے جنگ جو ہیں وہ اسرائیل میں داخل ہو سکتے ہیں دراصل ایک سے بڑھ کر ایک انہونی ہو رہی ہے ایک سے بڑھ کر ایک انڈیکیشن مل رہی ہے ایک سے بڑھ کر ایک وہ واقعہ ہو رہا ہے جو اب سے بہلے کبھی نہیں ہوا جارڈن کے بارڈر کے حوالے سے دیکھئے اسرائیل کی جانب سے جارڈن کے بارڈر کے اوپر ایک نئی ملٹری ڈویین جو ہے نیا فوجی دستہ جو ہے وہ تائنات کر دیا گیا ہے اب جارڈن سے کیا ہونے جا رہا ہے یہ آپ دیکھتے جائیے چائنا ایران کا انگامی رابطہ ہوا ہے اس وقت اور ناظرین ویسٹرن میڈیا میں ایک بڑی سپیشل ریپورٹ شایعہ ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل اپنے خاتمے کی طرح بڑھ رہا ہے یہ آپ دیکھئے کہ یہ بڑی بڑی انہونیاں دنیا میں ہو رہی ہیں خاص کر آپ دیکھیں نا کہ ویسٹرن میڈیا اس میں کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اس طرح کی ریپورٹ چھپیں کہ اسرائیل خاتمے کی طرف جا رہا ہے اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی مغربی میڈیا میں تو یہ ریپورٹ بھی نہیں چھپ سکتی کہ اسرائیل کمزور ہے اب وہاں پر یہ لکھنا وہ شروع ہو گئے ہیں کھل کر کہ اسرائیل اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور اپنے ظلم کی وجہ سے اور فلسطین کے اتحادیوں نے جو طاقت گین کر لی ہے اور جو گلوبل ڈائنیمکس بدل رہے ہیں اس کے ساتھ اپنے خاتمے کے طرف جا رہا ہے تو یہ سب سے سپیشل ریپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اسرائیل کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کے آرمی ہائی الارٹ ہے ائر فورس ہائی الارٹ ہے پائلٹس کی چھوٹیاں بند کر دی ہیں آرمی کی چھوٹیاں بند کر دی ہیں ہسپٹلز ہائی الارٹ کے اوپر ہیں اور غزہ یہ بھی بہت بڑی خبر ہے کہ غزہ کے سراؤنڈنگ میں روڈز بند کیا جا رہے ہیں وہاں سے بلکل اس علاقے کو خالی کیا جا رہا ہے اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے غزہ کی سراؤنڈنگ میں یعنی جو غزہ کا دیوار ہے اس سے باہر جو اسرائیلی قابلس ٹیریٹری ہے وہاں پر اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں وہ سارے روڈز کلوز کی جا رہے ہیں وہاں سے موومنٹ بند کی جا رہی ہے تو اس سے بہت بڑا انڈیکیشن بتائی جا رہا ہے جو اس سے پہلے بار ڈسکس ہو چکی تھی کہ جب ایران عزباللہ سارے حملہ کریں گے تو غزہ سے بھی حملہ ہوگا اور یہ بھی انڈر ڈسکسن رہا کہ غزہ سے جنگ جو بھی بقیادہ داخل ہو سکتے ہیں یعنی گولان آئٹس لیبنر اور غزہ تین طرفہ جنگ جو بھی داخل ہو سکتے ہیں یہ چیزیں بھی انڈر ڈسکسن رہی ہیں تو یہ اس حوالے سے ایک بڑا یہاں پر انڈیکیشن ہمیں مل رہا ہے تو یہ ساری ایک سے بڑھ کر ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم سب سے کروشل مومنٹ سے گزر رہے ہیں سب سے کروشل گھنٹے ہیں آج کا دن دیا گیا ہے اسرائیل اور امریکی انٹیلیجنس کے جانب سے کہ آج حملہ ہوگا اب رات ہو چکی ہے 12 اگست ہے ابھی تک تو حملہ نہیں ہوا لیکن بہرحال انتظار کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی لمحے جو ہے وہ اٹیک کیا جا سکتا ہے تو یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین ایک سے بڑھ کر ایک خبر ہے لیکن میں پہلے چاہوں گا کہ جو بہت یعنی ون اپ دا گریٹ نیوز یہ ہو سکتی ہے کہ جب لیبننٹ سے جنگ جو داخل ہونے جا رہے ہیں یہ اسرائیلی میڈیا میں اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے اور انیلیس اس بات کو یہ ہو سکتا ہے یعنی ایک ایسی خبر آتی ہے کہ وہ افوار ٹائپ لگتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ تو گہنہونی سے چیز ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگی تو اس کو بخواہدہ اسرائیل میں انڈورز کیا جا رہا ہے اس کو مانا جا رہا ہے کہ ہاں ہاں یہ پوسیبل ہے حضباللہ کی صلاحیت ہے وہ یہ انٹینشنز رکھتے ہیں اور ہمیں بھرپور تیاری کرنی چاہیے کیونکہ وہ آ کر ہماری سیٹلمنٹس کے اوپر اپنے جھنڈے لے رائیں گے یہ اس وقت خواہ پائے جا رہا ہے تو اس کی جو سپیشل رپورٹ ہے جو سپیشل ثبوت سامنے آئے ہیں اسرائیلی مڈیا کی زبانی کہ لیبننس سے جنگ جو داخل ہوں گے تو یہ علاقائی جنگ کا اظہار ہوگا یہ آغاز ہوگا علاقائی جنگ کا اگر یہ لیبننس سے جنگ جو داخل ہو جاتے ہیں ایون اگر کسی بھی ملک کی کوئی بھی فورس دوسرے ملک میں داخل ہو گئی تو وہ آغاز ہوگا ایک علاقائی جنگ کا وہ پوائنٹ آو نو ریٹرن والا معاملہ ہو جائے گا اسرائیلی مڈیا سائٹنگ آفیسرز ان دا نوردرن کمانڈ آب دا اکوپیشن آرمی دا تھریٹ آف اگراؤنڈ انفلٹریشن آن دا نوردرن بارڈر اس مور ریل دن ایور اب یہ بقاعدہ جو اسرائیلی جو ان کا نوردرن کمانڈ ہے ان کی انٹیلیجنس ریپورٹ انہوں نے شیئر کی ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت خطرہ ہے کہ وہاں سے انفلٹریشن ہو سکتی ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا خطرہ کبھی بھی نہیں تھا اتنا جانا ڈر کبھی بھی نہیں تھا اور یہ آپ دیکھیں نا کہ اس وقت یہ سب سے ریل خطرہ ہے انہوں نے اپنی تیاری کر لیا پوزیشنز لے لی ہیں اور یہ سب سے اس وقت سنگیر معاملہ بن گیا ہے اچھا ان کے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو ماننے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم ایکسپٹ نہ کریں کہ حوالے سے ہم یہ ایسیوم کر سکتے ہیں کہ حوالے میں یہ اتنی پاور ہے کہ وہ اندر گسیں گے اور یہاں پر سیٹلمنٹس میں آ کر پلانٹ دیئر فلیگ اپنے جھنڈے لہرائیں گے اور بلڈنگز کو جلا کر راک کر دیں گے سیٹلمنٹس کی سیٹلمنٹس میں وہ گس جائیں گے جھنڈے لہرائیں گے اور جلا کر خواہ کر دیں گے یہ اسرائیلی میڈیا کے ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھتے چلے جا رہے ہیں اگر اب بھی ہم میں سے کوئی یہ بلیو کرتا ہے کہ حضباللہ تیاری نہیں کر رہی وہ ٹریننگ نہیں کر رہی یا وہ گسنے نہیں جا رہی تو وہ ڈیلیوین ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہے وہ سو رہا ہے اس کو جاگ جانا چاہیے وہ غاب غفلت کے اندر ہے وہ کہہ رہے ہیں عزباللہ اس وقت ٹریننگ کر رہی ہے وہ کسی بھی وقت داخل ہو سکتی ہے اور داخل ہو کر وہ سیٹلمنٹس میں گس کر یہ یہ کام کرنے جا رہی ہے ٹھیک ہے آخری ثبوت یہ دیکھئے ردوان فورس کین سٹیل کیری اوٹ این ارگنائز اٹیک انکلوڈنگ اٹیمپس ٹو انفلٹریٹ آس سیٹلمنٹ آر ملٹری سائٹ ردوان فورس عزباللہ کی وہ ایلیٹ فورس ہے جو اس وقت لڑ رہی ہے ساؤتھ لیوینن میں اسرائیل کے ساتھ یہ جو ساری عزباللہ کی اس وقت فورسز لڑ رہی ہیں وہ ساری ردوان فورسز ہیں تو ان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ردوان فورس اس کی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ ایک ارگنائز اٹیک کر سکے اور اس کے ساتھ ملٹری یونٹس کے اندر بھی گو سکتی ہے یعنی اس کی بقیادہ اسرائیلی سائٹ کے اوپر تیاری ہو رہی ہے کہ کسی بھی ملٹری یونٹس کے اندر ردوان فورس داخل ہو سکتی ہے تو یہ اس لیول کے اوپر جوہے وہ معاملات جا چکے ہیں اور یہ دس مہینوں میں پہلا ایسا موقع ہوگا جب فلسطین کا کوئی اتحادی گراؤنڈ سطح کے اوپر داخل ہوگا اس سے پہلے یہ کبھی بھی دیکھنے کا نہیں ملا حضباللہ نے جو سارے حملے کیے ہیں وہ سارے ائر اٹیکس ہیں ابھی تک کوئی گراؤنڈ فورس داخل نہیں ہوئی ہیں اور ایون اسرائیل بھی کسی ملک میں اس کی گراؤنڈ فورس بھی داخل نہیں ہوئے اسرائیل بھی آپ دیکھیں فرق دیکھیں نا کہ بمباری تو اس نے بہت سارے ملکوں میں کر دی ہے اس نے لیبنان میں بمباری کی ہے اس نے شام میں کی ہے اس نے deaths یمن میں کی ہے اس نے ایران میں کی ہے اور انڈیلیکٹ نیراک میں کی ہے لیکن اس کی گراؤنڈ فورس اس کے بعد پھر رکنے والا بات نہیں ہے اگر یہ فورس داخل ہوگیں چاہیے وہ اسرائیل آرے والی سیڈ سے داخل ہوئیں چاہیے وہ لیبنان آرے والی سیڈ سے داخل ہوئیں تو جو بھی ہوتا ہے یہ ایک علاقہ ہی جنگ ہوگی اب جو اگلی خبر ہے وہ بھی بہت بڑی خبر ہے ناظرین اس وقت رپورٹ یہ سامنے آ رہی ہے اور وہ بہت بڑا انڈیکیشن ہے بہت انیویول ایکٹیوٹی ہے اور وہ اس لیے کہ جارڈن کے لیے اور عراق کے لیے جو فلائٹس ہیں وہ کینسل ہو رہی ہیں اب جارڈن اور عراق کا کیا تعلق ہے یعنی اس پوری جنگ میں تو ہم نے کبھی آپ نے رپورٹ سنی جارڈن کے لیے فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں جارڈن تو اسرائیل پر حملہ نہیں کرنے جارہا نہ اسرائیل جارڈن کے اوپر حملہ کرنے جارہا نہ اسرائیل عراق کے اوپر حملہ کرنے جارہا نہ عراق اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے جارہا کوئی ایسی جنگ تو ان دونوں ملکوں کے حوالے سے نہیں چھڑنے جارہی جنگ چھڑنے جارہی ہے تو لیبنان کے معاملہ ہے ایران کا ہے یا یمن کا ہے ٹھیک ہے تو فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں ایران کے لیے لیبنان کے لیے اور تیل عویب کے لیے لیکن اب جو بہت حیرانگی کی خبر ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کا حملہ بس چند گھنٹوں کی دوری کے اوپر ہے کہ انہوں نے ایراک کے لیے اور جارڈن کے لیے فل فور اپنی فلائٹس کینسل کرنا شروع کر دی ہیں تو ٹوٹلی اس وقت پانچ ملکوں کی طرف فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں اور اس سے یہ ہو رہا کہ یہ ائر سپیس جارڈن اور ایراک کی وہ خود بخود خالی ہونا شروع ہو گئی ہے اب یہ جرمنی کی ائر لائنز ہے وہ بتا رہی ہیں اس میں ایک امپورٹن فیکٹر اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دو ہفتوں کموں بیس دو ہفتوں تک کے لیے فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں اچھا تیل عویب تہران بیروت اس کی تو سمجھ آتی ہے یہ تو پہلے بھی ایک کا دکہ ہو رہی ہیں تیل عویب میں زیادہ ہو رہی ہیں بیروت میں زیادہ ہو رہی ہیں تہران میں ایک کا دکہ ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ امن جارڈن کا دارالحکومت اربل ایراک کا ائرپورٹ ان کے لیے بھی فلائٹس جو ہے وہ کینسل ہونا شروع ہو گئی ہیں ایراک کی جو ائر سپیس ہے استعمال نہیں کی جائے گی آئرش ائرلائن انانس کمپلیٹ کینسلیشن آف فلائٹس تو تیل عویب انٹل اگسل ٹوئنٹی سیک جو اسرائیل کی طرف کینسلیشن ہو رہی تھے وہ کمپلیٹ کینسلیشن میں چلی گئی ہے یعنی اگر اکہ دکہ فلائٹس چل رہی تھے وہ کمپلیٹ کینسل ہو گئی ہیں ٹورز تیل عویب اور ٹورز بیروت اور جارڈن اور ایراک کے لیے فلائٹس کینسل ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اب یہاں پر ایک اور بڑا ایمپورٹن فیکٹر سمجھئے کہ بالفرض ہم جارڈن کے حوالے سے یہ خبر سن رہے تھے کہ جارڈن اپنی ائر سپیس نہیں دے گا تو یہاں پر کیا فنومنا کریئٹ ہونے جا رہا ہے دیکھیں اگر جارڈن اپنی ائر سپیس نہیں دے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنی فلائٹس کینسل نہیں کرے گا تو ایران اٹیک نہیں کر سکتا کیونکہ جب ہوا میں تیارے گھوم رہے ہوں گے پیسنجر تیارے ہوں گے تو ایران کیسے اٹیک کر سکتا ہے وہ کسی پیسنجر تیارے کو جا کر مزال ٹکرا سکتا ہے تو ائر سپیس تو بیسے ہی خالی ہو جائے گی یعنی کوئی جب آئے گا ہی نہیں نہ آرائیول ہوگا نہ ڈیبارچر ہوگا تو وہ ائر سپیس خود بخود خالی ہونا شروع ہو جائے گی اب یہ آپ کو اگلے گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹل کینسلیشن ہونے جا رہی ہے اب یہ آغاز ہو گیا ہے سیم یہ عراق کا تو چلو یہ معاملہ ہے نہیں کہ انہوں نے کوئی انکار کیا ہو تو مین معاملہ تھا جارڈن کا تو یہاں اب اس میں دوسری بات آپ ذرا دیکھئے کہ کیسے دنیا کو یہ ایفیکٹ کرنے جارہی ہے یہ جنگ یعنی کتنا کیوس ہے اور اس سے آپ دیکھیں ایکانومی کتنی اور دنیا کے بزنسز دنیا کے معاملات یعنی دنیا سمود طریقے سے چل رہی ہے کوئی جارڈن آ رہا ہے کوئی جارہا ہے دنیا بھر میں ٹریولنگ ہو رہی ہے کوئی عراق ہے دنیا کے معاملات بزنسز ساری چیزیں تو آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح دنیا میں ایکانومی کلائپس کرنے جارہی ہے کس طرح دنیا کا نقصان ہونے جارہا ہے تو اس لیے بھی دوڑے لگی ہوئی ہیں سب کی اب اس فیکٹر کو سمجھئے کہ دنیا کی دوڑے کیوں لگی ہوئی ہیں کہ جنگ نہیں جنگ نہیں جنگ نہیں حالانکہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا تھا اس پر دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اس پر فلائٹس بھی کینسل نہیں ہو رہی تھی دنیا بلکہ سموتلی چل رہی تھی لیکن یہاں پر فلائٹس کینسل کیوس بزنسز اکانومی سارے معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے اس لیے دنیا کی بھی دوڑے لگی ہیں اور دوسرا جو فیکٹر اس پر ناظرین یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ زبردست حکمت عملی کے ساتھ ایران اور حضباللہ آگے چل رہے ہیں شدید دباؤ انہوں نے بنا کر رکھا ہوا ہے ایک زبردست سائیکلوجیکل وار بھی وہ یہاں پر لڑ رہے ہیں ایون کچھ ایکسپرڈ ناظرین یہاں پر یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں جو ایک ابھی یہ پریشر کریئٹ ہوا اور دنیا میں ایک ہنگامہ مچ گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں سے کچھ ایکسپرڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو دو تین دن حملہ ڈیلے کر دینا چاہیے ایران کو جو تھرسڈے کو میٹنگز ہونے جا رہی ہیں سیز فائر ٹاکس ہونے جا رہی ہیں تب تک حملہ نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں ان کے مطابق دیکھیں ایران نے بہت بڑا ایمپیکٹ کر دیا ہے ایران اور حضباللہ نے دکھا دیا کہ اسرائیل کتنا ایک طاقتور ہے اسرائیل کو اس نے پیرلائز کر کے رکھ دیا پوری اسرائیلی آبادی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے جو خوف سارے معاملات دیکھے جا رہے ہیں فلائٹس کینسل سارے معاملات ہوئے تو ایمپیکٹ جو اس نے کریئٹ کرنا تھا وہ کریئٹ کر لیا اچھا اب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایک بھونڈا بیانیاں سیز فائر کا جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے لیکن وہ بیانیاں یہی بنا رہے ہیں کہ ہم دیکھو سیز فائر کر رہے ہیں ایران ایسکلیٹ کر رہے ہیں تو ان کا یہ جو جھوٹا بیانیاں اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا جمعیرات کو جمعیرات کو جب میٹنگ ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سیز فائر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اٹھالیس گھنٹے ہی بنتے ہیں تو جو ایمپیکٹوس نے کریئٹ کرنا تھا جو خوف کریئٹ کرنا تھا وہ بھی کر لیا اور حملہ تو ابھی اس نے کرنا ہی کرنا ہے تو اگر اٹھالیس گھنٹے ڈیلے کر دے تو یہ اور اچھی حکمت حملی ہو جائے گی لیکن یہ ایک طبقے کی رائے ہے دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے اسے ذرہ میں نے ذرہ اسرائیل کے اندر تفصیلات دیکھئے گیلنٹ کا اہم ترین بیان صاحب نے آیا جو جورڈن کا بورڈر ہے اس کے اوپر اسرائیلی فوج کی ڈپلائمنٹ ہونے جا رہی ہے اور اس کے علاوہ دیگر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں گیلنٹ کہہ رہا ہے ایران میکس نیور سین بیفور ملٹری پرپریشنز کہ اس سے پہلے ایران کی کبھی اتنی پرپریشنز کبھی اتنی تیاریاں نہیں دیکھی گئیں اب اس میں بھی ایک اور اہم فیکٹر جو مختلف ایکسپرٹ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران اسرائیل کو ڈوج کر رہا ہے یعنی ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی حل چل کر رہا ہو کہ ایک سگنلنگ جائے کہ جیسے ہم کو اٹیک کرنے جا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ واقعتاً اس کی تیاری کر رہا ہو کیونکہ بلنکن اور سی آئی اے کی خبر سچی ثابت نہیں ہوئی تھی انہوں نے چوبیس گھنڈے دیئے تھے حملہ نہیں ہوا تھا تو ان کو بھی اسی قسم کے کوئی نہ کوئی سگنلنگ ہوئی ہوگی تو یہاں پر جو اسرائیل کے ایسی سگنلنگ ہو رہی ہے ایسی تیاری ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ کہاں سے تیاری دیکھ رہے ہیں سیٹلائٹ سے دیکھ رہے ہیں اور جو گراؤنڈ کے اوپر ان کے سپائر بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی میں اس لئے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال اتنی فلوئیڈ ہے کہ جب تک کچھ ہو نہیں جاتا سو فیصد کچھ بھی نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اسی فیصد چانسز ہیں اس کے ستر فیصد چانسز ہیں لیکن سو فیصد تو کچھ بھی یہاں پر کہاں نہیں جا سکتا ہے لیکن اسرائیل کا دیفنس منزل کہہ رہا ہے کہ ان کو ایسے تیاری دیکھنے کو مل رہی ہے جو کبھی بھی ایران نے نہیں کی بارہ دنوں میں ایران کیسے تیاری نہیں دیکھنے کو ملی اس لئے ہم شور ہیں کہ ایران حملہ کرنے کی تیاری اس وقت کر چکا ہے اس کے علاوہ اسرائیلی چیف آف ستاف اس کے لئے ایکسپیکٹڈ تو ڈیسائیڈ جورڈن کے اوپر نئی فوج وہ تائنات کرنے جا رہے ہیں جورڈن اٹیک کرنے جا رہا ہے نہیں جورڈن اٹیک نہیں کرنے جا رہا ہے جورڈن کبھی بھی اٹیک نہیں کرے گا جورڈن سے لوگ اٹیک کرنے جا رہے ہیں جورڈن سے اسلحہ سمگل ہونے جا رہے ہیں لوگ اس وقت جس شدت اور غصے میں بیٹھے ہوئے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے آپ ذرا یہ جنگ چھڑنے تو دیں مصر سے اور جورڈن سے میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ وہاں سے لوگ داخل ہوں گے ٹھیک ہے ہم نیشنل آرمی کی بات نہیں کر رہے تو یہ جو وہ ڈپلائیمنٹ کر رہے ہیں یہ اس کا ثبوت ہے وہ جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہوں نے کیا ایران کا حملہ روکنا ہے تو ایران کے حملے کے لیے تو نہیں ہے تو پھر کس لیے ہیں اچھا اس کے علاوہ وزراء اسرائیل کے اندر دیکھئے کس طرح کھلبلی مچی ہوئی ہے ہسپیٹلز ہائی الارٹ کے اوپر ہیں اندرگراؤنڈ بھی وہ اپریٹ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اب یہ بھی بہت بیٹی خبر ہے اور انٹرڈکشن میں بتا چکا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ سراؤنڈنگ میں وہ خالی کروایا جا رہا ہے کہ کوئی خطرہ یہ ہے کہ غزہ سے بھی جنگ جو داخل ہو سکتے ہیں تو وہاں پر روڈز کلوز کی جا رہے ہیں پائلٹس اس وقت ہائی الارٹ کے اوپر ہیں کہ جو آرمی کی چھوٹیاں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بند کر دی گئی ہیں اب اسی درمیان ناظرین چائنہ اور ایران کی ایک اہم ترین کال ہو رہی ہے ایران کے وزیر خارجہ اور چائنہ کے وزیر خارجہ کی اب ذرا اگر آپ چوبیس گھنڈوں میں دیکھیں تو بڑے انیویجول چائنہ اور ایران کا دو دفعہ رابطہ ہوا ہے پہلے چائنہ نے کہا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں ایران کے رائٹ ٹو سیلوڈیفنس کو اور ان کی سویرینڈی کو پروٹیکٹ کریں گے اس کے فوری بات یہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ حملہ ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی وہاں سے ہوا اب جب حملہ ہونے کی بلکل قریب ہیں ایر سپیس بند ہونا شروع ہوگی یہ ماکی شعریں مل رہے ہیں تو ایک بار پھر ایران کا رابطہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کافی اہمیت رکھتی ہیں کہ چائنہ اور رشیہ مکمل آن بورڈ ہیں مکمل ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہو رہی ہے بلکل ایسے جیسے اسرائیل لمحہ بلہمہ کوارڈینیشن کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ تو ایران کی کوارڈینیشن جا وہ رشیہ اور چائنہ کے ساتھ ہو رہی ہے تو ورلڈ پاورز کھڑی ہیں اور یہ بہت بڑی ایک تبدیلی پیدا کریں گی یعنی کبھی بھی فلسطین جنگ میں ورلڈ پاورز اس طرح فرنٹ فوٹ کے اوپر نہیں آئیں جتنی اس وقت آ چکی اب میں آپ کے سامنے آخر میں بہت سپیشل ریپورٹ رکھنے جا رہا ہوں اب یہ ریپورٹ اتنی سپیشل تھی کہ اس کے اوپر ایک الانگ سے ویڈیو بھی بنائی جا سکتی ہے اس کو سب سے پہلے بھی شیئر کیا جا سکتا تھا لیکن اب باقی بھی خبریں بہت بڑی تھی اور یہ ثبوت ہے اسرائیل کے خاتمے کے ہم مختلف انگلز ہیں مختلف ثبوت آپ کے سامنے رکھتے چلے جا رہے ہیں بہت سالیڈ ثبوت کہ اسرائیل فتح کی طرف یا گریٹر اسرائیل کی طرف نہیں جا رہا آج حقائق مختلف ہیں اسرائیل کا نیحتے لوگ وہ ٹارگٹ کرنے کا مقصد کچھ اور ہے اور وہ اس کو فتح کی طرف نہیں لے کر جا رہا بلکہ فلسطین کی آزادی جس کی خواب دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے بہت ساری نسلیں چلی گئیں اور آج بھی سات اکتوبر سے پہلے کسی کو یقین نہیں تھا کہ فلسطین آزاد ہوگا تو وہ وقت اب آ چکا ہے فورن افیرز مغرب کا ایک بہت بڑا ادارہ بہت مطبع ادارہ اس کی سپیشل ریپورٹ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ مانے رکھتا ہے صرف چھ سات اس کی لائنز میں آپ کے سامنے رکھوں گا ویسے لمبی چوڑی ریپورٹ ہے یہ یعنی ایک سینیریو تو یہ ہے کہ زنگ میں ہی اسرائیل ختم ہونے جا رہا ہے اور اگر سیز فر بھی ہوتا ہے تو بھی ایک ڈارک فیوچر جو ہے وہ اسرائیل کا انتظار کر رہا ہے اسرائیل کی طرف جا رہا ہے پوائنٹ آف کولیپس کی طرف ایک تو اسرائیل کے اندر خانہ جنگی کی طرف معاملات اور ڈسٹرکشن جو ہے وہ انکریز ہونے جا رہی ہے اسرائیل میں کوکلی لوس مینی آف فرینڈز ایڈ سٹیل ہز اسرائیل آئیسولیٹ ہونے جا رہا ہے اور پریہ سٹیٹ آپ کہتے ہیں جس کو کوئی موہ نہیں لگاتا اور وہ ایک اکلوتی سٹیٹ رہ جاتی ہے وہ اسرائیل بننے جا رہا ہے ایک طرف یہ دنیا میں آئیسولیٹ ہوتا چلا جائے گا دوسری طرف جو اندر کا انریسٹ ہے جو اندر کا کیوس ہے جو اندر کی ڈیویین ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اور الٹیمیٹلی یہ کیا ہوگا ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا ایک اور جو بہت بڑا چیز انہوں نے بتائی کہ اس غزہ کی جنگ نے ثابت کیا کہ اسرائیل کتنے پانی میں ہے اسرائیل کی پاور کیا ہے اسرائیل کا جو ڈیفیسٹ ہے اسرائیل کی جو کمزوریاں ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں سات اکتوبر سے پہلے سمجھا جاتا تھا ایئر فورس بہت تگڑی سب سے تگڑی آرمی ان کی نیوی ان کی اور میشت سب سے تگڑی ٹکنالوجی ساری ان کے پاس تو کون ہوگا جو اسرائیل سے ٹکرائے گا یہ تو ختم ہوئی نہیں سکتا اور پھر ایک پیچھے تاثر تھا کہ عربوں کو اس نے شکست دیا حالکہ میں حیران ہوں کہ کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ حزباللہ نے اسرائیل کو ہرائے ہوا ہے لاسٹ جو وار ہوئی ہے اس میں اسرائیل ہارا ہوا ہے اس سے پہلے ایجپٹ نے حملہ کر کے سنائی کا علاقہ واپس لیا ہوا ہے لیکن وہی تاثر پچھلا اور اس کے محرقات کبھی نہیں بتایا جاتے کہ اس میں کیسے امریکہ اور باقی سبھ نے ڈائریکٹ حصہ لیا تھا اور اس وقت دنیا کے ڈائنائمکس مختلف تھے تازہ تازہ مسلمان جو وہ عالمی جنگ ہارے تھے اور زبال میں گئے تھے پھر کوئی عالمی طاقت آپ کے ساتھ نہیں تھی پورا ویسٹ ایک کنکریٹ کی دیوار کی طرح جب وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو وہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا تو اب جیسے جیسے دنیا بدلی ہے تو حزباللہ نے صرف حزباللہ نے اسرائیل کو شکست دے کر دکھا دی دوہزار چھے کے اندر جب ان کی تعداد ٹوٹل پانچ ہزار تھی ٹھیک ہے تو یہ ڈائنائمکس نہیں بتایا جاتے تو فورن افیرز اس کو لکھ رہا ہے کہ اسرائیل کی جو کمزوریاں چھپی ہوئی تھی وہ سامنے آئیں اور یہ جو چھپی ہوئی کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں اسرائیل یہ جو کمانڈرز کو اٹیک کرتا ہے یا غزہ میں سیویلینز کو اٹیک کرتا ہے وہ اس چیز کے پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے دیکھیں اسرائیل کو بھی کیا اس کو پتا نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ سو سالہ تاریخ زلم سے بھری ہوئی ہے لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے دس مہینوں میں تو ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو وہ ان کا کمزوری ان کا خاتمی کی طرح بڑھ جانا ان کا کولیپس کی طرح بڑھ جانا اس کو روکنے کے لیے وہ ہر ظلم کر گزرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہاں بھی ان کی کوئی فتح تو نہیں ہو رہی نیتے لوگوں کو مارنے سے کون فاتح ہوا ہے اسرائیل میں become a divided entity ایک بالکل تقسیم ہو جائے گا ختم ہو یعنی تقسیم سے پھر کیا ہے کوئی دو اسرائیل بن جائیں گے اسرائیل کے اندر two state بن جائے گی ملت ڈیوائیڈ ختم اس کا کبزہ اس کا پورا ڈھانچہ جو ہے وہ کولیپس ہو جائے گا تو یہ اس وقت کے بڑے اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی آپ انداز ضرور اگاہ کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا وڈیو آپ تک پہنچ سکے جائے زیادہ اللہ حافظ